رحمان اللہ حیم کل صدق اللہ فتب امیلت ابراہیم حنیفہ شان مدینہ بہت زیادہ بیان ہوتی ہے تو مکہ کی برکت اور حقیقت کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہوتے جس طرح ماں باپ کے حوالے سے ماں کی شان بیان زیادہ ہوتی ہے نا تو پھر وہ باپ کو بچے پوچھتے نہیں ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے بلکہ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ادھر ایک نمازی آتے ہیں کوردنی چند سے یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہے تو ان کا نام لینا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا بڑے ما شاء اللہ اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کرے ایک مرتبہ نا مجھے اچانک گاؤں جانا پڑ گیا تو میں نے ایک جامعہ نائمیہ سے اپنی جگہ ایک خطیب کے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میری جگہ پہ جمعہ کا خطبہ دینا ہے وہ مولانا صاحب آئے تو انہوں نے ماں کی شان پہ بیان کیا اور ماں کی شان کے بارے میں ان کو جو آیت ملی جو حدیث ملی جو واقعہ ملا صرف ماں کی شان پہ جو ہے نا انہوں نے وہ آدھر پونہ گھنٹہ خطبہ دے دیا تو یہ ہمارے نمازی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے نا پوچھتے ہیں کہ کاری صاحب پیونو گھرو کر دیئے تو یہ کہتے ہیں کہ پیونو جو ہے وہ گھر سے نکالتے ہیں کہ آپ نے صرف ماں کے بارے میں بیان کیا ہے تو یہ خطیب کی جو ہے بڑی زبردست غلطی ہوتی ہے اور اس میں اگر میں اس کو شرائی نکتہ نظر سے دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ کسیر الخطبہ و کلیل الفقہ کہ خطیب بڑے ہوں گے تقریریں کرنے والے بڑے ہوں گے لیکن سمجھدار کوئی کوئی ہوگا تو ہمارے ہاں جو ہے نیٹ کھولو موبیل کھولو تقریروں پہ ایسے انیوہاں مطلب ہے جس کے موں میں جو آتی ہے وہ مقرر بنا ہوا ہے خطیب بنا ہوا ہے اور سمجھداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے سمجھدار خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ مدینہ کی شان بیان کرے وہاں مکہ کے بارے میں بھی اگاہ کرے جہاں ماں کی شان بیان کرے وہاں باپ کے بارے میں بھی بتائے کہ اگر ماں جو ہے وہ جنت ہے تو اللہ نے اس جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے شہر مدینہ اگرچہ بڑا برکت والا ہے لیکن اس کا ارگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مکہ کی فضیلت کے بارے میں اگاہ بھی نہ ہوں تو اللہ تعالی نے آپ پر فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اس درتی میں بنایا گیا وہ جو ہے خانہ کعبہ ہے مکہ ہے یہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا سب سے پہلی جو جگہ زمین بنی تھی وہ یہ خانہ کعبہ کی جگہ تھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ کانہ ارشوں علالما ایک وقت تھا کہ اللہ کا عرش بھی پانی پہ تھا یہ ساری زمین پانی تھی ساری زمین پانی تھی جب اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ میں نے یہاں پہ اپنا گھر بنانا ہے اپنے آدم کو بیجنا ہے ان کی نسل کو عباد کرنا ہے تو سب سے پہلی جگہ جو زمین بنی تھی وہ خانہ کعبہ کی جگہ تھی یعنی وہاں سے پانی خوشک ہوا وہاں پر اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھوائی فرشتوں سے پھر اس کے بعد جو ہے مکہ شہر جو ہے وہ زمین بنتا گیا اور اس مکہ کو جو ہے اللہ تعالی نے زمین کا درجہ تا فرمایا اس لئے قرآن مجید میں مکہ کا ایک نام ام القرآن ہے یعنی شہروں اور دیہاتوں کی ماں یعنی ساری کعنات کے شہر شہر بعد میں وجود میں آئے ساری کعنات کے دیہات بعد میں وجود میں آئے سب سے پہلی جگہ جس کو اللہ نے زمین کا رتبہ دیا وہ شہر مکہ کی جگہ ہے شہر مکہ کی جگہ ہے اور خانہ کعبہ کی جو پہلی بنیاد تھی وہ اللہ تعالی کے فرشتوں نے رکھی تھی فرشتوں اور یہ کب رکھی تھی یہ اس وقت رکھی تھی کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ بتایا نا کہ انی جائل انفیل ارد خلیفہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں تو فرشتوں نے مشورہ دیا کہ یا اللہ یہ لڑائیاں کرے گا فتنہ ریزی کرے گا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اس کو نہ بھیج تو اللہ نے کیا فرمایا انی آلموں والا تعالیمون جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے فرشتوں نے یہ مشورہ تو دے دیا لیکن ان کو احساس ہوا کہ ہم کہوں ہوتے ہیں اللہ کو مشورہ دینے والے بڑا چھوٹے کو تو مشورہ دے سکتا ہے لیکن چھوٹا بڑے کو مشورہ اگر دے گا تو وہ بے عدبی ہوگی ہاں اگر بڑا پوچھنا پسند کرتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے وہ ایک اخلاقیات میں چیز آ جاتی ہے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو مشورہ نہ دے تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہمیں مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا فرشتوں نے ساتوے اسمان پر جو بیت المامور ہے جس کو عرش کا خانہ کا بکا جاتا ہے وہ فرشتے وہاں پہ جمع ہوئے وہاں پہ تواف کیا اور اللہ کو منانے لگ گئے کہ یا اللہ ہم نے جو مشورہ دیا ہے ہم شرمندہ ہیں ہمیں معافی عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا تواف کر کے معافی مانگنا تواف کر کے اللہ کو راضی کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ اس خانہ کعبہ کے سیدھ میں نیچے اتر جاؤ اور وہاں پر جا کے میرا ایک گھر بناو کہ جس آدم کو اور اس کی اولاد کو بھیجنے لگا ہوں وہ قینات کے کسی بھی خطے پہ رہتے ہوئے اگر غلطی کر بیٹھے گی گناہ کر بیٹھے گی وہ بھی جب دور دراز سے چل کر یہاں کا تواف کرے گی جس طرح میں نے تمہیں عرشوں پہ ماف کر دیا اسی طرح ان کو زمین پہ ماف کر دیا ان کو زمین پہ ماف کر دیا تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا کمال دیکھیں ابھی انسان آیا ہی نہیں ہے ابھی انسان پہدہ ہی نہیں ہوا ابھی شہر نہیں بنے دیہات نہیں بنے اور اس کی معافی کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ کی شکل میں اللہ نے پہلے بنا دیا تو پہلی بنیاد فرشتوں نے رکھی پھر دوسری بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی پھر جو ہے آدم کے بیٹوں نے رکھی پھر حضرت نو علیہ السلام نے رکھی پھر ان کے بیٹوں نے رکھی اس طرح چلتے چلتے اس وقت جو خانہ کعبہ ہے موجودہ حالت میں یہ تیرہویں تعمیر پہ یعنی تیرہ مرتبہ جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ تیرہویں تعمیر پر جو ہے یہ جو اب ہے وہ سعودی حکومت نے جو اس میں اپنا تعمیر کیا اس کے مطابق یہ تیرہویں تعمیر پر موجود ہے تو اس لیے اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ برکت والا ہے کتنا برکت والا ہے حضور فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت بنایا ہے یعنی دیکھیں عبادت اس میں حضور فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے یعنی اس کا پڑھنا الگ عبادت اس کا سمجھنا الگ عبادت اس میں غوتہ لگانا الگ عبادت اس میں سے ہیرے جواہر نکالنا الگ عبادت مرمایا کہ جو اس کی زیارت کر لے اللہ اس کو بھی عبادت کا سوا بتا کرتا ہے دوسرا حضور نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتی ہے محبت سے بارہ بجا کے نہیں تنگ ہو کے نہیں نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے کہ یہ میرے ماں باپ ہے یہ میرے ماں باپ ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی عبادت کا سوا بتا کرتا ہے اور تیسرا فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے وہاں پہ تواف کرنا عجر اسود کو بوسا لینا سلام کرنا صفہ مروع باقی سب عبادت بعد میں جو کعبہ کے سہن میں بیٹھ کے کعبہ کو دیکھتا بھی رہے گا تو اللہ نے اس کے دیکھنے کو بھی عبادت کا درجاتہ کر دی اور چوتھا حضور نے فرمایا ان نظرو اللہ العالم عبادت جو صحیح معلوم ہے عالم باعمل ہے عالم با کردار ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس عالم دین کے چہرے کو دیکھنے بھی عبادت ہے یہ چار چیزیں تو کتنی برکت ہے کہ اس کا دیکھنے بھی اللہ نے عبادت بنا دیا اور پھر کتنی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا خانہ کعبہ جو ہے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا جس نے بھی تواف کیا ہوگا اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوگا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ معاشر میں آئے گا اور جس جس نے اس کا حج کا تواف کیا عمرے کا تواف کیا یہ خانہ کعبہ اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا اللہ اس نے آکے یہاں پہ تیرے نام کی صدا لگائی تھی لبائک اللہم لبائک ترانہ پڑا تھا یا اللہ میں گوئی دیتا ہوں اس کو معافی اطاف فرما دے تو اللہ خانہ کعبہ کی سفارش اور شفاعت جو ہے اس کے لئے قبول فرما لے گا اگر وہ حاجی اگر وہ عمرے والا ایمان پہ مرے گا یہ ضروری ہوگا اس کے لئے یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے نا کہ وہاں سے حج عمرہ کر لیں تو پھر اس کے بعد بس وہ بندہ نام سٹاپ اپنے آپ کو جنتی بنا کے پھر انہے وہاں جو اس کے دل میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں ادھر سے ہو آیا پاک ہو گیا صاف ہو گیا گناہ بکشے گئے اور ساری فضیلتیں ہو گئی اور آپ میں جو مرضی کرتا ہوں نہیں بلکہ حاجی حج سے آئے عمرے والا عمرے سے آئے اس میں سے یہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ پہلے اتنا اللہ سے نہ درتا ہو اب حاج عمرے کے بعد اور زیادہ اللہ سے درنے والا ہو اگر اس کو جو ہے ایمان پہ موت آ جاتی ہے تو خانہ کعبہ اس کے لئے سفارش کرے گا حجرِ اسود اس کے لئے سفارش کرے گا اس لئے حضور اللہ نے فرمایا یہ برکت والا ہے اور فرمایا ہدل للناس اور ہدل للعالمین یہ سب جہانوں کے لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو اللہ کے حضور التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں بننے والے اس پہلے گھر خانہ کعبہ کی ہمیں بھی بار بار زیارت کا شرف اتا فرمائے اور اللہ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں جو ہیں تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ اتا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمدنا دنما فیلم اللہ اسلاطا دائمتا بدعا ملک اللہ یا حیوی یا قیوم برحمتک نستائی اسلاطا کلنا الی انفسنا ترفتائن واسلی لنا شوننا کل عمرنا اللہم ربنا تکبل منا حضی صلاطا لشائی و درسل قرآن ماجمی لحاظرین ربنا تکبل منا ادنکان تصمیو لالیم طب علینا ادنکان تتواب رحیم وصلا اللہ تعالی محمد